ہیلو فلم فین سو ایک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج جب جس مووی کا ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے بھیشما اس مووی میں اورگانک فارمنگ کی امپورٹنس بتائی گئی ہے اور اس میں رومینس اور کومیڈی بھی کافی اچھی ہے مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمارے مین کریکٹر مسٹر بھیشما جو کہ اب کافی اورڈ ہو گئے تھے ان کی ایک بہت بڑی اورگانک فارمنگ کی کمپنی تھی وہ ایک کونٹنس میں بتاتے ہیں کہ آج کل لوگوں کو تیس سال کی عمر میں ڈائیبیٹیز اور ہائی بلیٹ پریشور آ رہا ہے اور چالیس کی ایج میں ہارٹ اٹیک اور پچاس سال تک لوگ مر جاتے ہیں اس کا کارن ہے آج کل کے ہامفل کیمیکل اور پیسٹی سائیڈ اور ہماری کمپنی فارمر کو اورگانک کھیتی سکھائے گی اور موٹیویٹ کرے گی اور اچھے دام دلائے گی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنی مٹی کو اس ہامفل پیسٹی سائیڈ سے بچانا چاہیے تاکہ آپ اور ہم سب اچھا جیون جی سکیں اور میٹنگ کے بعد بہت سارے میڈیا والے کہتے ہیں اس کمپنی کے نیکس سیئے او کون ہوگا میشٹر بیشما کہتے ہیں آپ کو بہت جلدی ہی پتا چل جائے گا سارے ورکر میشٹر بیشما کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم نیکس سیئے او بننے کے لئے تیار ہیں لیکن میشٹر بیشما کسی پر دھیان نہیں دیتے ان کے مائنڈ میں کچھ اور ہی تھا وہ ایک آدمی کو کہتے ہیں سب میری کمپنی کے پیچھے پڑے ہیں کوئی یہ نہیں سوچ رہا یہ صرف کمپنی نہیں ہے اسے کئی بڑھ کر ہے مجھے اگلے سیئے او کے لئے کولیفیکیشن نہیں چاہیے کولیٹی چاہیے تب ہی نتین کے انٹری ہوتی ہے ان کا نام مووی میں بیشما ہے لیکن ہم نتین ہی کہیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو نتین ہاتھ میں روڈ لے کے کھڑا تھا ایک ٹیکسی ڈرائیور دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑتا ہے اور لاش میں ڈرائیور پوچھتا ہے آپ نے کس کو مارا نتین کہتا ہے کسی کو نہیں ڈرائیور کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں روڈ ہے یہ کیسے نتین کہتا ہے یہ تو کتوں کو بھگانے کے لئے ہے ڈرائیور کہتا ہے ٹی شٹ میں کھون نتین کہتا ہے یہ تو سوس ہے کھاتے فقت گر گیا تھا ڈرائیور کہتا ہے بھگ میں تو کھاما کھا ہی تو اسے ڈر گیا نتین بار میں جاتا ہے گارڈز روکتے ہیں اور کہتے ہیں پرمیشن دکھاؤ تب ہی پریمل آتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا دوست ہے اسے مت رکو یہ میرا آنلین فرینڈ ہے گارڈ کہتا ہے سر آنلین فرینڈ پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پریمل کہتا ہے یہ میرا بیچ فرینڈ ہے کیونکہ یہ میری سبھی فوٹوز لائک کرتا ہے اور سبھی کو شیئر بھی کرتا ہے وہ دونوں اندر جاتے ہیں یہاں ایک پارٹی تھی نتین کہتا ہے یہ کس کی پارٹی ہے کافی بڑی ہے پریمل کہتا ہے یہ میرے باس کی پارٹی ہے ہماری کمپنی میں ایک لڑکی جوب کے لیے آئی باس نے شادی کا پروزل رکھا لڑکی نے ہاں کر دی نتین لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے پریمل کا باس آتا ہے اور کہتا ہے نتین سے کہ تم جتنا چاہے دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ میری ہونے والی وائف ہے یہ اتنی ہوت ہے اور تم صرف دیکھ ہی سکتے ہو نتین اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس لڑکی کا نام سارا تھا نتین اس سے بات کرتا ہے اسے کہتا ہے میں آئی اے ایس ہوں سارا کہتی ہے میں نے ایم بی اے کر رہا ہے نتین اسے فلرٹنگ کرتا ہے پریمل کا باس آتا ہے اور انہیں ڈشٹرپ کرتا ہے نتین کہتا ہے سارا آپ کو مان گئے آپ کے ہاتھ کھا جانا لگ گیا وہ بھی بہت بڑا جس کے آپ لائک نہیں ہو نتین سارا کو بھگا کے لے جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے سارا کہتی ہے تمہاری کار کہاں ہے نتین کہتا ہے میرے پاس کھوئی کار نہیں ہے سارا کہتی ہے تم نے تو کہا تھا تم آئی اے ایس ہو نتین کہتا ہے آئی اے ایس مطلب آئی ایم سنگل سارا احران ہو جاتی ہے اور وہ پولیس سے کہتی ہے یہ مجھے کٹنپ کر کے لائیا ہے نتین حیران ہو جاتا ہے پریمل اور پریمل کے باس آتے ہیں سارا پریمل کے باس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اس نے مجھے بہکا دیا تھا میں نشے میں تھی اس لئے میں جو کچھ زیادہ پتہ نہیں چلا پریمل کا باس پریمل کو نکال دیتا ہے جوب سے پریمل کو اس گارڈ کی بات یاد آتی ہے کہ آن لین فرنڈ پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پریمل اور نتین فش جاتے ہیں پریمل کہتا ہے تم اپنے کسی دوست کو فون کرو اور جلدی بلاؤ نتین کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے پریمل حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھا کرنے کا ٹائم نہیں ہے جلدی کسی کو فون کرو پریمل نتین کا فون دیکھتا ہے جس میں صرف پانچی کانٹیکٹ تھے وہ بھی اس کے فیملی میمبرز کے پریمل حیران ہو جاتا ہے ایک نیوز ریپورٹر آتا ہے وہ نتین کا چاہچا تھا نتین کہتا ہے اپنے چاہچا سے ہمیں اس پرابلم سے نکالیے نتین کے چاہچا کہتے ہیں رکھ میں فون کرتا ہوں اور وہ اپنے کلاس میٹ اے سی پی دیوہ کو فون کرتے ہیں دیوہ کہتا ہے میں اس لڑکے کو اس لیے نہیں بچا رہا کیونکہ تو میرا کلاس میٹ ہے اس لیے بچا رہا ہوں کیونکہ تو نے کہا وہ تیرے ریلیٹیو کا لڑکا ہے لیکن کل تو اسے میرے پاس لے کے آئی ہو میں اپنے حساب سے اسے پنشمنٹ دوں گا اگلے دن نتین دیوہ سے ملنے اپنے چاہچا کے ساتھ جاتا ہے دیوہ کہتا ہے تم کرتے کیا ہو نتین کہتا ہے میں میمز بناتا ہوں اور مجھے بہت سارے آن لین آوارڈ بھی ملے ہیں دیوہ گز سے میں کہتا ہے بول تو ایسے رہے ہو کہ تمہیں کوئی نیچنل آوارڈ ملا ہو دیوہ نتین کے چاہچا کو کہتا ہے کل سے اسے میرے پاس بھیج دینا میں اسے رولز اور ریگولیشن سکھا دوں گا نتین کے پاپا کچھ سونچ رہے تھے انہیں ایک ویجوال آتا ہے بہت سال پہلے کا کہ دیوہ اور ان کے بیچ بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی نتین کے پاپا کہتے ہیں سوچو اگر دیوہ کو پتا چل جاتا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو کیا ہوتا نتین کے چاہچا کہتے ہیں تب ہی میں نے اسے یہ کہا کہ یہ میرے ریلیٹیف کا لڑکا ہے نتین کے پاپا کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں کو اس دیوہ کے پاس نہیں بھیجوں گا بہت رسک ہے نتین کا چاہچا کہتا ہے اس نے نتین کو بولا نہیں ہے یہی صرف ایک آپشن ہے اس نے اسے آرڈر دیا ہے اگلے دن نتین پولیس ٹیشن جاتا ہے وہاں وہاں سبھی پولیس والوں کو چائے پلانی پڑتی ہے اور پولیس ٹیشن میں جھاڑو پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے نتین تھک جاتا ہے لیکن اس کے بعد اسے دیوہ کا ڈرائیور بھی بننا پڑتا ہے دیوہ اور نتین کار میں کہیں جا رہے تھے دیوہ فون پر بات کر رہا تھا اسے وائن شاپ میں کافی بھیج دکھتی ہے اور وہ کہتا ہے آج کل کے ینگسٹر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اپنے لائپ ویش کر رہے ہیں بس آج کل کے ینگسٹر برباد ہیں نتین کہتا ہے اگر کچھ لڑکے وائن کی شاپ پہ کھڑیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برباد ہیں کیونکہ ینگسٹر کو آپ بس ایک بار دیکھ کے جج نہیں کر سکتے جب ایک چائے والا پی ایم بن سکتا ہے تو ہر ینگسٹر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے بس ان کا ٹائم آنے دیجئے دیوہ کہتا ہے تم کچھ بھی کہو میری سوچ نہیں بدلنے والی نتین کہتا ہے جب ہم سکول جاتے ہیں تو سٹارٹنگ کی بیل سے ہم بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں لیکن بھائی جب لاش مو بیل بستی ہے تو ہم سب خوش ہوتے ہیں بس تا ٹائم کا فرق ہے بیل تو بھائی ہے آپ کی سوچ ایک بار ضرور بدلے گی دیوہ کہتا ہے میں یہاں سے چلے جاؤں گا تم کار لے کے پولیس ٹیشن جاؤ نتین کار لے کر جا رہا تھا اسے رشمیکہ دکھتی ہے اس مووی میں رشمیکہ کا نام چھترہ ہے لیکن ہم رشمیکہ ہی کہیں گے تاکہ آپ اچھے سے ریٹ کر پائیں رشمیکہ لیفٹ مانگتی ہے نتین پولیس کی کار کو اپنی کار بتاتا ہے رشمیکہ اور اس کی ساری فرنڈز بیٹھ جاتی ہیں نتین کہتا ہے تمہاری کار کو کیا ہوا رشمیکہ کہتی ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا نتین کہتا ہے کیا ایکسیڈنٹ میں پولیس والا ہوں رشمیکہ سوری کہتی ہے نتین مجھا کر رہا تھا وہ رشمیکہ کو امپریس کرنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے پنشمنٹ کے طور پر میں تمہارے ساتھ پورے دن رہوں گا رشمیکہ اس کی بات مان لیتی ہے رشمیکہ بیشما کمپنی میں ایک اچھی پوشٹ پہ تھی اور وہ اپنی کمپنی کے لئے کسان کے پاس جاتی ہے انہیں بیشما کی ٹیکنک بتاتی ہے کچھ لوگ رشمیکہ کو چھیڑتے ہیں نتین کو گصہ آتا ہے وہ مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ رشمیکہ کو یہ نہ لگے کہ وہ لڑاکو ہے اس لئے وہ انہیں نہیں مارتا رشمیکہ کہتی ہے مجھے لگا تھا تم دبنگ آفیسر ہوگے لیکن تم نے مجھے ڈسپوائنٹ کر رہا ہے نتین خوش ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بہت مارتا ہے وہ بھی سٹائل سے اور نتین رشمیکہ کے ساتھ پورا دن سپینڈ کرتا ہے ویلن کی انٹری ہوتی ہے اس کا نام راگف تھا اس کی انسٹنٹ فارمنگ کی کمپنی تھی وہ ہامفل پیسٹی سائٹ بناتا تھا وہ ساٹھ دن کھیتی کو چالیس دن میں کرنے کے لئے ایک کیمیکل پروڈکٹ لانچ کرنے والا تھا میٹنگ کے بعد وہ آفیس سے جا رہا تھا راگف کا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیہار کے گنڈوں کو جانتا ہوں انہیں ہم صبح بلائیں گے اور شام تک وہ بڑھے کو مار کر چلے جائیں گے راگف کہتا ہے اگر وہ دوپیر میں جیل میں ہوں گے تو ہمیشہ ہمیں اپنے دشمنوں کو دماغ سے مارنا چاہیے ہاتھ سے نہیں اور میری مسٹر بیشما کے ساتھ ڈیویٹ ہے وہاں میں یہ سب ثابت کر دوں گا کہ ہمارے پروڈکٹ نیسیسری ہیں فارمرز کے لئے نتین اپنے ماں اور پاپا کو بیشما شٹور پر لاتا ہے یہاں وہ اپنے ماں اور پاپا کو رشمیکہ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے آپ سبجی خریدیے میں فلرٹنگ کر کے آتا ہوں نتین رشمیکہ کے ساتھ بات کرتا ہے رشمیکہ اسے کچھ بکس پڑھنے کے لئے دیتی ہے اورگنیک فارمنگ کی نتین جاتے جاتے رشمیکہ کا نمبر مانگ لیتا ہے رشمیکہ دے دیتی ہے اور ایک سمائل کرتی ہے اس کے جانے کے بعد سین کٹ ہوتا دیوہ اپنی وائف سے بات کرتا ہے لیکن اس کی وائف کا فون سوچوف ہوتا ہے وہ رشمیکہ کے پاس جاتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشمیکہ دیوہ کی بیٹی ہے نتین بک پڑھ رہا تھا اسے رشمیکہ کی یاد آتی ہے وہ اسے فون کرتا ہے رشمیکہ اپنے پاپا کا فون شیک کرتی ہے وہ جلدی ٹرو کالور پر دیکھتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ نتین کا نمبر ہے رشمیکہ نے نتین کو اپنے پاپا کا نمبر دیا تھا نتین رشمیکہ کو میسج کرتا ہے رشمیکہ اپنے پاپا سے کہتی ہے لگتا ہے آپ کو ممی میسج کر رہی ہے دیوہ کہتا ہے وہ مجھے کال کر دیتی میسج کیوں کر رہی ہے رشمیکہ کہتی ہے آج ممی رومنٹک موڈ میں ہے میسیج کر رہا تھا اور وہ خوش ہو رہا تھا کیونکہ اسے ریپلائے کافی رومینٹک مل رہے تھے نتین میسیج کرتا ہے ای لیو دیوہ کہتا ہے رشمیکہ تمہاری ماں پاگل ہو گئی کیا یہ کیسے میسیج کر رہی ہے رشمیکہ کہتی ہے کوئی بھی ریپلائے کر دو دیوہ لکھتا ہے ای لیویو ٹو نتین بہت خوش ہوتا ہے وہ ویڈیو کال کرتا ہے رشمیکہ دیکھ کر بہت ہنستی ہے اور جیسی دیوہ ویڈیو کال اٹھاتا ہے وہ سامنے نتین کو دیکھ کر حرام نو جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے سے ایسے کیسے گھٹیا چیٹ کر رہے ہو نتین کہتا ہے سوری سر گلتی ہو گئی دیوہ کہتا ہے چلدی فون کٹو اگلے دن نتین دیوہ کے گھر جاتا ہے اسے پک کرنے رشمیکہ کہتی ہے ارے ای سی پی سر اندر آئیے وہاں کیا کر رہے ہیں نتین کہتا ہے آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا آپ دیوہ کی بیٹی ہیں رہے تھے نتین کہتا ہے مجھے لگا وہ تمہارا نمبر تھا تم نے میرے بارے میں اپنے پاپا کو تو نہیں بتایا رشمیکہ کہتی ہے تم کہو تو بتا دوں نتین کہتا ہے ماف کرو دیوہ نتین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے رشمیکہ نے بتایا کہ کل تم نے اس کی ہیلپ کری بلکہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ میری بیٹی تھی تب بھی اور تم اس کے ساتھ تھے تم نے اسے پریٹیکٹ بھی کیا تم اچھے لڑکے ہو تم اب ازاد ہو تمہیں اب پولیس ٹیشن آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نتین کہتا ہے سر میں بہت نیگٹیب انسان ہوں مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا آپ بہت اچھے ہو میں آپ کے پاس ہی کام کرنا چاہتا ہوں اور اچھا انسان بننا چاہتا ہوں دیوہ کہتا ہے وہاں تم میں کچھ تو بات ہے سب میرے سے ڈرتے ہیں تم پہلے ہو جو میرے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے چلو رشمی کا کہتی ہے نتین سے دیوہ کے جانے کے بعد یہ کہا تھا تم گئی کیوں نہیں نتین کہتا ہے اگر میں چلے جاؤں گا تو میں تمہیں دیکھوں گا کیسے تمہارے پاپا اور تم دونوں بہت نوٹی ہو رشمی کا کہتی ہے تم میرے زیادہ کلوز ماتا ہو میں پاپا کو بول دوں گی دیوہ آتا ہے اور کہتا ہے نتین سے کہ رشمی کا کو آفیس چھوڑ دو نتین خوش ہو جاتا ہے اور وہ اسے آفیس چھوڑتا ہے آفیس میں میٹنگ ہوتی ہے ایک آدمی کہتا ہے مسٹر بیشما سے کہ ہمیں اپنے فوڈ اور ویجی ٹیبل بھار امپورٹ کرنے چاہیے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا مسٹر بیشما رشمی کا سے پوچھتے ہیں اس کی کیا رائے ہے رشمی کا کہتی ہے ہم نے یہ کمپنی کسان اور اپنی دھرتی ماں کے لیے شروع کری تھی اگر ہم بھی ان سب چیزوں کو بھار امپورٹ کرنے لگ جائیں گے تو یہ بزنس بن جائے گا مسٹر بیشما کہتے ہیں سہی کا اور وہ چلے جاتے ہیں وہ رشمی کا کو گھر چھوڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے دیوہ داریو کی بوٹر لے کر بیٹھ آتا وہ بھی جاتا ہے دیوہ کہتا ہے آؤ تم بھی پیو نتین کہتا ہے سر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیسے پی سکتا ہوں میں دیوہ کہتا ہے تم میرے ساتھ کار میٹ تو بیٹھتے ہی ہو نتین کہتا ہے پوائنٹ ہے سر اور وہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور وہ ڈرنک کرتا ہے اور دیوہ کی حریف کرتا ہے بہت زیادہ ہی دیوہ کو بہت اچھا لگتا ہے اور اسے بہت حسی آ رہی تھی کیونکہ نتین دیوہ کو جوک سنا رہا تھا نتین کہتا ہے مجھے آئیس چاہیے میں لے کر آتا ہوں دیوہ کہتا ہے جاؤ نتین رشمکہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آئیس مانگ رہے ہیں آپ کے پاپا رشمکہ کہتی ہے میری جیب میں ہے لے لو نتین کہتا ہے کونچے جیب میں دیکھ نہیں رہی رشمکہ کہتی ہے بے اککو فریج میں دیکھو نا یہاں کیوں آئے ہو نتین دو بار ایسی بہانے سے آتا ہے رشمکہ کہتی ہے اب تم نے مجھے پریشان کر رہا تو میں سچ میں پاپا کو بتا دوں گی سین کٹ ہو تھا نتین اپنے پاپا کے ساتھ بریک فرسٹ کر رہا تھا نتین کہتا ہے مجھے دیوہ پہ بہت طرح آتا ہے نتین کے پاپا کہتا ہے تمہیں دیوہ پہ طرح آ رہا ہے کیوں نتین کہتا ہے کیونکہ میں اس کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں نتین کے پاپا حیران ہو جاتے ہیں نتین کے ماں کہتی ہے کیا دیوہ کی بیٹی نتین کے پاپا کو کچھ یاد آتا ہے کہ جب نتین تھوٹا تھا اس نے ایک بار رشمکہ کوئی تچ کر رہا تھا اور تب دیوہ نے بوال مچا دیا تھا تب سے دیوہ نتین کے پاپا سے نفرت کرتا ہے نتین کے پاپا بہت ڈرے ہوئے تھے نتین کے چاچہ آتے ہیں وہ اس کے پاپا سے پوچھتے ہیں کیوں ڈر رہے ہو تم نتین کے پاپا اس کو پوری بات بتاتے ہیں اور نتین کے چاچہ بے ہو سو جاتے ہیں سین کٹ ہوتا ہے میٹر بیشما اور راگف کی ڈیویٹ ہوتی ہے میٹر بیشما کہتے ہیں ہمیں اورگینک کھیتی ہی کرنی چاہیے اس سے ہماری ہیلتھ اچھی رہتی ہے اور راگف تین سے چار دیسوں کے اگزامپل دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیش بکماری کی چپیٹ میں آ گئے ہیں اور ہمارا دیش کی بھی جن سنکیہ بڑھتی جار رہی ہے انات کم پڑھ رہا ہے اور ہمارا پروڈکٹ کسانوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور ہمارا دیش بھی بھکماری سے بچ پائے گا اور بیشما سر آپ کی اورگینک کھیتی کی ٹیکنیک آپ کی طرح ہی پرانی ہو گئی ہے میٹر بیشما کچھ نہیں کہہ پاتے رشمی کا اور نتین بیٹھے ہوئے تھے اور نتین کا دوست پریمل بھی تھا وہ اب راگف کے لئے کام کر رہا تھا نتین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے راگف سے آپ کی کمپنی اس دیش میں کیوں نہیں جاتی یہاں بھکماری ہے اس کے دو کارن ہیں پہلا ان دیشوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور دوسرا ان کی جمین اپ جاؤ نہیں ہے ہمارے دیش کی طرح آپ تھوڑا سا پروفٹ دکھا کر کسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کی پروڈکٹ سے مٹی اپ جاؤ نہیں رہتی تو اس سے ہمارا دیش بھی بھکماری کی چپیٹ میں آ جائے گا اور اورگینک فارمنگ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہوا تو اورگینک فارمنگ کیسے اولڈ ہو گئی راگف چپ ہو جاتا ہے مشٹر بھیشما ایمپریس ہو جاتے ہیں نتین جا رہا تھا رشمی کا روکتی اور کہتی ہے تمہیں اتنا سب کچھ کیسے پت سلا اورگینک فارمنگ کے بارے میں نتین کہتا ہے میں نے وہ بکس پڑی تھی جو تم نے مجھے دی تھی نتین جا رہا تھا رشمی کا کہتی ہے رکو آئی لیو نتین کہتا ہے کیا تم مجھا کر رہی ہو رشمی کا کہتی ہے میں تم سے پہلے سے ایمپریس تھی لڑکیوں کو پیار ڈھونڈنے کے لیے لڑکوں کے ساتھ ٹائم نہیں بتانا چاہیے ان کی تھنکنگ دیکھنی چاہیے میں تو تم سے تب ہی سے ایمپریس ہو گئی تھی جب تم کار میں میرے پاپا سے اپنے تھنکنگ شیئر کر رہے تھے یانکسٹرز کے بارے میں اور تم میرے لیے پولیس ٹیشن میں جھاڑو پہنچا لگا رہے تھے اور میرے کو ایمپریس کرنے کے لیے تھی ساری بکے بھی پڑی وہ بھی بھی نہ بولے نیتین اسے گلے لگاتا ہے دیوہ پولیس ٹیشن میں تھا اسے ایک میسیج آتا ہے جس میں رشمی کا اور نیتین ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے دیوہ کو گستہ آتا ہے وہ نیتین کے چاہچا کو فون لگاتا ہے نیتین کے چاہچا فون نہیں اٹھاتے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کچھ گربڑ ہوگی نیتین کے چاہچا اور پاپا بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے اور نیتین کے چاہچا کہتے ہیں میں نے اپنا فون ہی سچو اف کر دیا دیوہ کے ڈر سے دیوہ ان کے گھر آ جاتا ہے دیوہ نیتین کے پاپا کو دیکھتا ہے نیتین آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا پاپا دیوہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچپن والا نیتین ہے جو رسمی کا کو بچپن میں ٹچ کر رہا تھا دیوہ بہت گصہ کرتا ہے نیتین کے پاپا پر اور وہ کہتا ہے تم نہیں اپنے بیٹوں کو بھیجا ہوگا میری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لئے نیتین کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں نے بچپن میں کیا کیا تھا دیوہ کہتا ہے تم اپنے باپ کی طرح ایک لوزر ہو دیوہ گن نکالتا ہے اور نیتین پر پوائنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی بینہ کسی سپارش کے بھیشما کمپنی میں اتنی اچھی پوست پہ ہے اور تم کیا کرتے ہو دیوہ گن چلانے والا تھا نیتین کا پاپا کہتا ہے یہ بھیشما کا پوتا ہے دیوہ حیران ہو جاتا ہے نیتین بھی بہت حیران ہو جاتا ہے نیتین کے پاپا کہتے ہیں جس کمپنی میں تمہاری بیٹی کام کرتی ہے میرا بیٹا اس کمپنی کا نیکسٹ سی ای او ہے اور میڈیا والے نیتین کے گھر آتے ہیں اور نیتین کا انٹرویو ہوتا ہے نیتین بہت حیران تھا باقی کی سٹوری ہم آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو ابھی تک کی پاسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں and thanks for watching